موسیقی مانو سیاسی اندھن مل چکا ہے میڈے پی سے کرسی دوڑ کہہ کر تنج کس رہی ہے کل ملا کر پنجاب کی تازہ سیاسی حلچل کے بیچ چھتیس گڑ کانگریس کے ودھائکوں کے دلی میں جمع بٹ کو لے کر کیا سیاسی مائلے نکالے جانے چاہیے اسی پر کریں گے آج آپ کی بات تو ظاہر سی بات ہے کہ کانگریس میں ٹی اے سنگھ دیب پر سب کی نگاہیں ہیں پردیش آدھیکش مہن مرکام پر سب کی نگاہیں ہیں بھوپیش بھگیل ان دنوں کو سدھے ہوئے ہیں شانت بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر ایکسی ایم جو ہے رمن سنگھ وہ لگاتار چھٹکی لے رہے ہیں پہلے ان تینوں کے بیان ٹی اے سنگھ دیب مہن مرکام اور رمن سنگھ کے بیان آپ کو سنا دیتے ہیں تاکہ سیاسی پارہ کے ساتھ تک پہنچ گیا ہے یہ آپ سمجھ جائیں حالانکہ بولتے ہو کچھ ہیں لیکن کیا چل رہا ہے اس پر آگے بات کریں گے ڈھائی سال کے قریب کا آیا اب تو چار مہنے قریب بید بھی گئے ڈھائی سال کے تو یہ ہائی کمانڈ نے ہم سب کو بلائے تھا یہ آپ لوگوں سے بھی کوئی چھپا ہوا نہیں ہے چوبیس اگست کو بھوپیش بھائی میں ہم لوگ رہول جی سے ملے تھے تو اس کے بعد کیا نڈنے ہونا ہے ستہ اس تاریخ کو پونا بھوپیش بھائی رہول جی سے ملے تھے کیا ہونا ہے یہ ہائی کمانڈ کے پاس نڈنے ہمیشہ سرکشت رہتا ہے تو اس پہ انہی کو نڈنے لینا ہے تو کوئی نئی ستھی نہیں بنی ہے اگر کوئی ویدھائک دلے جانا چاہ جاتا ہے تو کوئی منہ ہی تھوڑی ہے ہر کوئی چاہتا ہے ہائی کمانڈ سے ملے اپنی بات کہے ہر کوئی چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے ہمارے ویدھائک ہائی کمانڈ کے ہمارے نیتاؤں سے ملے گئے تو اس میں برائی چاہ ہے کورشی کا دوڑا کورشی کے لڑائی کانگریس میں جاری ہے ابھی تو پندرہ ویدھائک وہاں پیٹھے ہیں ایک طرف پنجاب میں جس پرکار کانگریس کی حالت ہوئی اور جس پرکار کیپٹن فالٹی سے علاق ہوا سندو کا استیفہ ہوا چھتیگڑ کے بھی حالات کم خراب نہیں ہیں آج کوئی مکھی منتری چھتیگڑ میں نہیں ہے یہ اسطیتی چھتیگڑ میں بنی ہے اور یہ دہائی سال دہائی سال کا خیل جللی ختم ہونا چاہیے اس سے چھتیگڑ کا نقصان ہو رہا ہے عدیگاری کروشاری کوئی کام نہیں کر رہا ہے تو چھتیزگڑ میں کرسی دوڑ چل رہی ہے بیڈے پی آروپ لگا رہی ہے کیا ہے نیوز ٹونٹی فور مدپردیش چھتیزگڑ کے سوال آئی آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے سوال ہیں دلی میں بڑھ رہا ہے کانگریس ویدھائکوں کا ڈیرہ آخر کیوں بڑھ رہا ہے یہ بڑا سوال ہے عالا کمان کیوں نہیں دے رہا ملاقات کا وقت چھتیزگڑ کانگریس میں کنفیوزن بیڈے پی کو ولا سیاسی ایندھن اور کیا یہ دباؤ کام آئے گا کیونکہ پہلے دیکھئے پندرہ ویدھائک کونچے دلی لیکن عالا کمان نے ملنے کا وقت نہیں دیا اس کے بعد کیا ہوا دس ویدھائک اور روانہ ہوئے ہیں آپ سے کچھ دیر پہلے ائرپورٹ سے یہ کہا جا رہا ہے سوتر ہمارے بتا رہے ہیں کہ پانچ یا چار ویدھائک کل صبح پھر نکلیں گے تو دلی میں کیا شکتی پردرشن ہو رہا ہے یہ بڑا سوال ہے اور اس پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو خاص مہمان جڑ چکے ہیں سرین شرما جی جڑ چکے ہیں ورشت کانگریسی نیتا ہمارے ساتھ بہت سواگت ہے سرین شرما جی آپ کا اور ہمارے ساتھ ویمل چوپڑا جی جڑ چکے ہیں بھاچپا کے ورشت نیتا ویمل جی بہت سواگت آپ کا نیوز ٹنٹی فور مدپردیش 36 گڑ پر سرین جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا ایک بڑا دلچسپ باقیہ ہوا اچانک سے کچھ ویدھائک جب ائرپورٹ پر پہنچے ہوئے تھے تو ہماری ٹیم وہاں موجود تھی اور ان سے پوچھ لیا کہ سر آپ دلی کیوں جا رہے ہیں تو مسکر آکت بولے تو بڑے شروعات تو انہوں نے بڑی گمبرتہ سے کی کہ میرا بیٹا پڑتا ہے لیکن بولتے بولتے وہ مسکر آ دیئے اور اس کے بعد تھاہا کے لگ گئے وہاں پھر پوچھا کی باقی کے بھی پڑتے ہیں کیا کوئی تو وہ کچھ کہنے ہی پائے سنکوچ میں آ گئے تو سر یہ جو چیزیں دکھ رہی ہیں ان پر کتنا پردہ ڈالیں گے سر کیا چل کیا رائے 36 گڑ کی جنتہ کو جاننے کا حق ہے اب کیونکہ یہ لمبا کھج گیا ہے اپیسوڈ اور جس طرح سے بی جے پی آروپ لگا رہی ہے کہ اس سے 36 گڑ کا وکاس بھی پرہاویت ہو رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ 36 گڑ کی جنتہ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کی سرکار کے بیچ میں تمام جو کورڈینیشن ہے اس میں کیا دکت چل رہی ہے اب دیکھیں کہ ہمارے منتری جی کا بیان آپ نے سنا اور ہمارے سواس منتری آدھر انیٹی ایسی ہیں جی کا بیان آپ نے سنا اب دونوں کے بیان سننے کے بعد اور یہ کہنا کہ سرکار پرمہویت ہو رہی ہے جیزا سلکل گلت ہے کل یہ پرسوہی ماننی مکھی منتری جی نے یوہ مطان مجان کلپ کی گوشنا کی اور روز نئے کارکرموں کی گوشنا ہو رہی ہے روز کارکرم ہو رہی ہے اور سرکار اپنا کام پوری طرح سے مستحری کے ساتھ کر بھی راجیو گاندھی نیایہ یوجنا سے لے کے گوشن نیایہ یوجنا کا پیشہ اپنچل ہو رہا ہے نانا سری یہ تو پنجاب میں بھی ہو رہا تھا کیاپٹین ساہب پوری دمداری سے کام کر رہے تھے سر نہیں دیکھئے پنجاب کی اور چھتیز گڑکی ساتھ شیر میں بہت بڑا سکر ہیں نہیں میں کام کا ذکر کر رہا تھا کہ کام تو چلتا رہتا ہے نہیں نہیں میں ایک ہی بات کہہ رہا ہوں اس میں کیاس لگانا بلکھل گہر واجب ہے چھتیز گڑکی خاص بر پر بھارتی جنتہ پارٹی کو خوش ہونے کا کوئی کارا نہیں کیونکہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ گرد کے سراب سے کبھی جائے نہیں برکت تو اس فرقات کو ہماری کانگریس کی یہ ہے نا کچھ بھی ہوگا تو کانگریس کی رہے گی سورین جی آ آ آ سورین جی سورین جی میں نے پکڑا ایک وہ جو بیچ میں آپ بول گئے کچھ بھی ہوگا سمبھاونا ہے کیا سر نہیں کوئی سمبھاونا کی بات میں نہیں کہہ نا نا نابی آپ بولے نا کچھ بھی ہوگا تو بھی کانگریس کی رہے گی سر میں یہ کہہ رہا ہوں جو بھی ہوگا کانگریس کا ہی ہوگا کانگریس کے ہائی کمانڈ کی بھی اچھا ہوگی وہی ہوگا اور یہ سرے کی کوئی بیواز کی سکتی نہ چھکل گڑ میں ہے اور جب تمام ہمارے بڑے نیسا وہ سویم اس بات پر اس پر کر رہے ہیں کہ یہ سرے کی کوئی بات نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے نا نا ٹی سنگ دیف صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آلہ کمان کے پاس پینڈنگ ہے بھی ڈیسیزن اس میں کیسے نہیں ہے بات سر بھئی پینڈنگ نہیں بول رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آلہ کمان کے پاس ہمیشہ یادیتار ہوتا ہے وہ کیا نیڑنے لیتے ہیں تو یہ تو ہم تو کہہ رہے ہیں ہمارے ماننی مکہ منتری جیری میں کہا کہ سبتر کے سبتر ویدھائیک کس نامتی آلہ کمان کے پاس ہے تو دراصل میں یہ جتنا بڑا مدہ نہیں ہے جتنا بڑا ویشاہ نہیں ہے اس کو لوگوں کے دلی ہانے جانے پر اس کو ویشاہ بنانے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے چھتیز گل کی ترکات بھنی بھوپیز بھگیز جی کے نیتیت میں پوری طرح تھی اس کی طرح سے کام کر رہی ہے اپنی یوزناؤں کو لاغو کر رہی ہے گھوسنا پتر پر کام ہو رہا ہے اور چھتیز گل کی جنتہ پرسند ہے چھتیز گل کی کشان خوش ہے اور اس میں کسی طرح کے قیاس لگانے کی آوشکتہ نہیں ہے چھیک ہے ویمل جی آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں بھائی دیکھئے بولنا ہے کچھ ہو ہی نہیں رہا ہمارے سی ایم کام کر رہے ہیں ہمارے نیتا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بچوں سے ملنے بھی نہ جائیں کیا بتائیے لوگ تھوڑا سنیوگ ہو گیا چلے گا 20-25 ویدھائک ایک ساتھ ایک دو دن میں تو یہ تو چلتا رہتا ہے ایسی چیزیں دلی تو روج بھی چھپانے کی کوشش کر لے کانگریس کی نیتا ہی اجاگر کر رہے ہیں کہ ماملہ گڑھ بڑھ چل رہا ہے سورین چرمہ جی دیوان پروکتہ ہے ان کے مو سے ہی نچل گیا کہ کسی بھی اس چیدی میں مکھ منترک کانگریس کر رہے گا یعنی ہوا اٹھ رہا ہے اور اب تو آگ بھی دکھنے لگی ہے اور ویسواس گھات کرنا پورا کانگریس کی پورانی سنسکریتی رہے اور اب یہ ویسواس گھات ہو رہا ہے تیہ سیدیو کی سان جس پرکار سے ان کا وقت تک بھی آیا تیہ سیدیو جی کار کی چوبیس اگست کو وہ ملے بھوپیش بھگن جی کے ساتھ میں ملے اور ان کی بات ہائی کمان سے بھولے اس کے بعد ستہیس اگست کو پورا جو ہے تین دن کے بھی کانگریس کی منتری جی کو اکیلے جا کر کے ہائی کمان سے ملنے کی کی کیا جرورت ہو گئی یہ اپسٹ کرتا ہے کہ ہائی کمان کے ساندھے کہیں نہ کہیں جو ہے یہ سارے پرسن ہے کہ ڈھائی ڈھائی سال پر کیا دنے لیا جائے اور میرے کو تو لگتا ہے کانگریس کی جو اسٹیتی آج دیلز بھر میں ہے کہ ہائی کمان کو نرنے لینے کی اسٹیتی میں نہیں ہے مد پردیس میں یہ بولتے رہے چلاتے رہے ہمارا بہمت ہماری سرکار ہے ان کی لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا پنجاب کی اسٹیتی کیا ہے یہ کسی سے چھوپی نہیں ہے کانگریس کے لوگ بہت خودت ہو رہے تھے کہ سدون جو ہے وہ کہے وہ ہو گئے بزرین شارنین بعد سدون ایشتیپا دے دیا رجتکان میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی بات کسی سے چھوپی نہیں ہے اور چھتیت گڑ میں کیا ہو رہا ہے یہ تو اب پورا پورا بجادر جو ہے تین سیدیو جی کی بات سے ہو چکا ہے کہ اس پرکار کی اسٹیتی ہے ڈھائی ڈھائی سال کا واڈا ہوا تھا واڈا نبھایا نہیں جا رہا ہے ایک طرف جو ہے ٹی ایس ایدیو جی اپنے حق کی لائے لگ رہے ہیں دوسری طرف مانی موکہ منتری جو ہے ان کا حق نہیں دینا چاہا رہے ہیں یہ اب بات یہ چھوپی نہیں ہے کانگریس کتنا بھی پردہ لگا لے میرے کو تو ایسا لگتا ہے کانگریس طرف پردہ لگانا چیے کو اڈٹا پردہ پیچھے لگا رہی سامنے سے سب دیکھ رہا ہے موکہ منتریوں کی بہتر مولاتے ہیں جس میں چار پانچ راجیوں کے موکہ منتری کو سامنے لگا ہمارے موکہ منتری جی کی منا اسی نہیں ہے وہ دنی جا کر کے وہاں کر دواب چرک وہ تو آبھی نسمے فتے ہیں کہ پہلتے اپنی پوکی بچائے جائے تو پرساسن اور فاتن چلنے والا تھا آبھی چیزی آنی انتری ہو ستے جا رہی ہے ٹھیک ہے سر سورین جی میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ چلیے ودھائکوں کا وشش عدکار ہوتا ہے کہ وہ جا کے جب چاہے اپنے آلہ کمان سے ملاقات کر لیں لیکن ملاقات ہو تو سر پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ پردیش ادھش کو کہنا پڑا تھا کہ نہیں بلایا تو آپ لوگ کیوں آگئے دلی سارے کے سارے اٹھ کر کے اور اس بار بھی بہی ہوا کہ پندرہ ودھائک چلے گئے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کثیت طور پر دباہ برانے گئے تھے اور یہ بات آلہ کمان کو ناغبار گزری انہوں نے وقت ہی نہیں دیا اب پھر دس بھدھائکوں کو بھیجا جا رہا ہے رات کو پھر اگلی شفٹ میں پانچ بھدھائک اور جائیں گے ایسی خبر آ رہی ہے تو یہ کیا پریشر پولٹکس چل رہی ہے کیا ویدن دی پارٹی یہ کسی نیتا نے کہا ہے کہ یہ جائے لائی سال کا کوئی قرار ہوا تھا یہ نہ مانک کی سیدیو جی نے کہا ہے اور نہ مانک بھوپیز بھگیزی نے کہا ہے تو اس کو کوٹ کر کے جب رجلسی ایک سر سے بھارٹی جنسہ پارٹی کانگریس کے ادھر نے ایک سر سے بھارٹ کی ستھی پیدا کرنے کی جو ناجائج کوشش کرنے ہیں اور ناکام کوشش کرنے ہیں وہ کبھی سفر ہوگی نہیں اور دوسری بات جہاں تک پرشن ہے کون کب کی ملا کس سے ملا کسی بار ملا ارے بھئے ہمارے نیتا ہیں ہماری سمسیا ہوگی ہمیں ایک بار ملیں گے دو بار ملیں گے ان کے پاس سمیہ رہے گا جب سمیہ دیں گے جب سمیہ نہیں دے گا ابھی جہاں تک بضائقوں کا پرشن ہے جو کسی بضائق نہیں کہا کہ ہم ملنے آئے سوائے بیرسپتی سنگھ کے بیرسپتی سنگھ جی بھی نے یہ کہا کہ وہ اپنے چھہتر میں مانی راہل جی کی دورہ کو کرانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سوڑا ادھیک سمجھ دیں اور ادھیک چھہتروں میں گھومیں تاکہ بیتاز کاریوں کو دیکھ سکیں اس میں کوئی بھی آفت کی جنگ بات یہ کسی بھی سنسائے والی بات ہے سر دیکھیں نیچے اس وقت ایک بریکنگ نیوز فلیش ہو رہی ہے اس میں لکھا ہے کانگریس وداحی دلی بلایا گیا ہے اس لیے جا رہے ہیں اور اگلی لائن بھی سن لیجیے سوریندر جی ودایق ساتھیوں نے اچانک کہا دلی جانا ہے اس لیے جا رہے ہیں اب ودایق جو ہیں وہ دلی پہنچتے ہیں سر وہ پریجنوں سے ملنے نہیں پہنچے ہیں اور وہ جا کر کے دوسرے ودایقوں کو بلا رہے ہیں اور ان کو بلایا جا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے دوسرے کارانوں سے گئے ہیں آلہ کمان سے تو ملاقات کی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ اول رسپتی دیو سنگی نے کہا ہے باقی تو سب اپنے نیجی کارانوں سے گئے ہیں تو سر ٹھیک ہے تھوڑا بہت سمجھ سکتے ہیں کہ پردے داری سمجھ میں آ جائے گی پر یہاں تو سب بلکل پانی کی طرح ساف لگ رہی ہیں چیزیں میں نہیں دیکھئے اگر بھی دھائیق لوگ گئے ہیں کسی وجہ سے گئے ہیں ایک جھوٹ ہو کر کے گئے ہیں ایک مت ہو کر کے گئے ہیں مگر میں ایک بات سپسٹ کر رہا ہوں کہ چھتیلگر کانگریس میں کسی طرح کی کوئی دکت والی بات نہیں ہے یہاں کی سرکار پوری طرح سکتیر ہیں لگاتار کام کر رہی ہیں گوشتنا ہے لاغو کر رہی ہیں کانگریس سرکار کو تھوڑی دکت ہے ہم کب کہہ رہے کانگریس سرکار کو دکت یہ تو آپ بھی کہہ رہے ہیں ہم بھی مان رہے ہیں کانگریس سرکار کو دکت نہیں ہے دکت کچھ ایک پد کو لے کر کے ہے اس پد کو لے کر اسمنجاس ہے دکت بھی نہیں ہے اسمنجاس ہے پد بھی وہیں رہے گا ستہ بھی کانگریس کی رہنی ہے لیکن ایک اسمنجاس ہے ویمل جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ستہ بھی کانگریس سرکار کو دکت ہے کہ کانگریس سرکار کو دکت ہے مہدھ پردیس میں آپ کےتے تھے یہی ہے بہدہ سرکار کو دکت ہے یہی ہے رہے سرکار کو دکت ہے جیس نے جسنے اور وہ بات کر رہے تھے سرکار Pro GL мира موسیقی 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 کی ہیں تھوڑا سمجھائیے سر میرے کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کانگریس میں کیا چل رہا ہے جنتہ دیکھ رہے ہیں اب کانگریس کے لوگ نادان ہیں اور سین کی نینی ہمارے ہاتھ سر چل رہا ہے تو اب ان کی نادانی خوش فہمی میں رہے ہیں جبکہ سمجھ رہے ہیں تو یہ اپنی ان سمجھاؤں کو ٹھیک کر لیں تو چھٹی در کی جنتہ کا بھلا ہو آپ کیوں ویمل جی ایسی سلاہ دے رہے ہیں آپ کو تو خوش ہو رہا چاہیے کی گلتیاں کریں پارٹی خیر میں ایک بھی اس بیٹ میں کے کے درب جی کی وائٹ آگئی ہے ان کا بیان آگیا وہ جرہ بیان اپنے درشکوں کو سنا دیتا ہوں کہ دلی آخر کیوں جا رہے ہیں کوئی کس سے ملنے جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے یہ بیان ساپ ساپ کچھ چیزیں سپشٹ کر دے گا کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہہ نہیں رہا ہے کوئی کہہ نہیں رہا ہے تو دیکھئے سنیے کیا کہہ رہے ہیں کانگریس کے ودھائیق کے کے دروپ کیا ہے نا کہ سوریندر جی کی کئی راجنیتہ بڑے سلجھے ہوئے ہوتے ہیں سیدھے سادھے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس تو اتنے سارے لوگ ہیں تو اس میں دو چار لوگ جو ہیں وہ سیدھے سادھے ہیں دل کی جو بات تھی زبان پر آ جاتی ہے لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا تھا سوریندر جی کہ جو بھی ہے پارٹی کے ویدن دی پارٹی اگر ہونا ہے تو اس کو لے کر کہ اتنا اوہا پہو کیوں ہیں اور یہ جو جس طرح کا انشاثن ہینتا ہی میں اسے ایک طرح سے شرڑی میں اس لیے آؤں گا کیونکہ اللہ کمان بلا نہیں رہا پچھلی بار بھی یہ ہوا ایک ساتھ سب پہنچ گئے پھر لوٹ آئے وہاں پر نارے بازی بھی ہو گئی پھر اب دوبارہ سے جا رہے ہیں پورا جمگھٹ لگ رہا ہے اس کی ضرورت کیا ہے سر میں دیکھیں اولان جی میں تو ایک بار کہوں گا آپ کہتے ہیں کہ دو چار دلی ساتھ ہے میرا کہنا یہ ہے کہ میری پارکی میں سبی لوگ چیزے ساتھ ہیں ارے سر ہم نے بہت لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کی سر بڑی مشکل سے کہہ کے دروپ جی سے اس سے کچھ نکروا پاہے ہیں ہم ہم لوگوں کے لیے دوبیدا ہو جاتی ہے سر سبی لوگ اچھے ہیں ملکل اور جو بات کہہ رہے ہیں وہ تچ کہہ رہے ہیں جب ایک ہی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بدھائیکوں کا دلی آنا جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اور اگر بدھائیک ان کے ساتھیوں نے بلایا ہے تو بدھائیک ساتھیوں نے بلایا ہے پیچھانا بھی کوئی آشر کی بات نہیں ہے تو یہ سب چیزیں بہت قیاس لگانے کی اس میں بہت زیادہ انمان لگانے کا اوشب کرنی ہے میں میری جانکاری کے حضاب سے میں جگامتا ہوں کاغریز کی سرکار پوری طرح سے چھکٹھا کسی تھی پچھتے ہوئی ہے کوئی چھکٹھواری بات نہیں ہے بدھائیک جا کر کے اگر ہائی کمانڈ سے ملنے کا پیاد کرتے ہیں اپنی بات رکھنے کا پیاد کرتے ہیں اسے ملنے کا پیاد کرتے ہیں اس میں کوئی بھی نہ تو آشر جنگ بات ہے سر سرین جی دیکھئے پردیش ادھیکش ہیں پربھاری ہیں ان کا کامی ہوتا ہے کوڈنیشن کیندر سے پردیش ادھیکش نے کیوں نہیں کہا کہ ہمارے اتنے بدھائیک ملنا چاہتے ہیں عالا کمان بھکت دے دیجی اور جب وہ بھکت دے دیتے چلے جاتے پربھاری جی کیوں نہیں آ رہے ہیں سامنے اپنے شیطر کے اپنی جنتہ کے اپنے بدھائیکوں سے ملنے کے لئے اب بیچارے ہمارے بدھائیک سممانیے بدھائیک جنہیں 36 گڑھ کی جنتہ نے سرماتھے پر بٹھایا جیت کے بعد پھولوں کے ہار پہنائے کاندے پر اٹھا کر گھمایا وہ دلی میں بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے عالا کمان مل نہیں رہا تو اب میں کہوں آپ کی لینگویج میں ویمل جی یہ میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں کہ آپ پلیس اس کو اپنی طرف سے مت لیجئے گا لیکن کانگریس کے پر وقت آؤں کہ میں ایک لینگویج کا جو وڑی یوز کرنا چاہوں گا کہ یہ تو ہمارے دھائی کروڑ 36 گڑھیوں کا اپمان ہے کہ آلہ کمان وقت نہیں دے رہا ہمارے جن پرتی چنے ہوئے جن پرتیدیوں کو ملنے کا اپمان اپمان والی بات دیئے ہیں اور سب سے پہلی بات دیئے ہیں کہ یہ ابھی اس پرسٹ ہی دیں گوائے کہ وہ ہائٹمان سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں یا انہوں نے سمجھ مانگا ہے یہ بات ابھی اس پرسٹ ہونا باقی ہے اور یہ پوری جتنی بھی گھٹنا کرم رہے ہیں ائرپورٹ میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ان کی فوتوگرافی ہو رہی ان سے پیال لیے جا رہے ہیں یہ ایک قیاس لگایا جا رہا ہے اس کی قیاسوں سے کوئی مہترین بات نہیں ہے اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زیادہ انمان لگانے کا ہو سکتا ہے نہیں ہے بلکل اور لوگ جو ہے اپنے حساب سے آ رہے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے اس بیچ میں ہمارے ساتھ پولٹیکل ایڈیٹر ہمارے روپیش گپتہ جڑ چکے ہیں اور وہ لگاتار آج شام سے جیسے ہی خبر آئی ائرپورٹ پر خود موجود تھے اور ایک ایک ودایق سے بات کر رہے تھے روپیش جی دیکھیں کھکے درو کا جو بیان ہے وہ بہت ساری ستھیوں کو اسپشٹ کرتا ہے کہ ان کو یہ جانکاری نہیں ہے لیکن جو باقی لوگ اگر کھکے درو صحیح بول رہے ہیں تو باقی ودایق جھوٹ بول رہے ہیں اور باقی ودایق اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو بقاعدہ اس کی جانکاری کو دی گئی ہے کہ جھوٹ بولا جائے کیوں بولا جائے بات کو چھپایا جائے تو چھپانے کی کوشش ہر طرف سے ہو رہی ہے اور رام کمار یادوں نے تو آج گزب ہی ڈھا دیا انہوں نے کہہ دیا کہ پردان منتری نریند موڈی سے ملاقات کریں گے بات رکھیں گے کشتر کی بات کریں گے میں نے کہا کہ کس مسئلے پر بات چیت ہوگی تو انہوں نے کہا کہ جی ایسٹی کے مسئلے پر بات کی ہوگی ہم نے پوچھا کہ آپ جی ایسٹی کے منتری تو ہیں نہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک لوگتانترک پرکیا سے چنے ہوئے وقتی ہیں اور ہم کو اپنی بات رکھنے کا حق ہے یہ بات بھی ٹھیک ہے لیکن ان کو وقت ملے گا یہ بڑا سوال ہے اسی طریقے سے بڑا اتفاق ہے کہ سند کمار نیتام اور شریف شپال سوری اپنے بیٹے اور بیٹی کے پڑھائی کے لیے کل ہی جا رہے ہیں آج ہی جا رہے ہیں اور کل ہی ان کا کام ہے اسی طریقے سے جب ہم نے قسمت لال نند سے پوچھا کہ آپ نے تو بھوپیش وگل کے نام کی ایک کوچنگ کھول رکھی ہے اور شاید باتوں کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس میں ایک ودھائک وہ ہیں جن کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو انہوں نے صاف طور سے کہہ دیا کہ ان کو دلی سے بلاوا آیا ہے اس لئے وہ جا رہے ہیں جانکاری ان کو نہیں ہے تو کل ملا کر کے وستو استطیق کیا ہے موٹے طور پر اگر کے کے دھرو کی بات کو مانے تو کسی کو جانکاری نہیں ہے دلی کیوں جا رہا ہے ایسی کیا پرستطیاں ہیں کہ دلی جانا پڑ رہا ہے روپیس جی ایک بڑا سوال ہے جو میرے دماغ میں لگاتار کھٹک رہا ہے کہ اتنا سب ہو رہا ہے پردیش ادھیش کہاں ہیں پربھاری کہاں ہیں ان کی تو ذمہ داری ہے اگر ایسا کچھ چل رہا ہے تو اس کو لے کر کے سامنے آ کر میڈیا کے سامنے بتائیں یا کم سے کم ودھائکوں سے کہیں کہ ہم ملوا دیتے ہیں کیوں پریشان ہو رہے ہیں یا پربھاری جو ہیں وہ آ جاتے یہ لوگ کہاں ان کے بارے میں کوئی جانکاری ہے دیکھئے جو ودھائک ہیں وہ مکہ منتری کے ادھین ہوتے ہیں تو پردیش ادھیش سنگٹھن کے ہیں سنگٹھن کا واقعی میں اگر ڈنڈا چلتا تو شاید یہ ستتی یہ نہیں ہوتی سنگٹھن کی اور سے سخت انردیش آتا تو یہ ستتی نہیں ہوتی لیکن یہ بھی سمجھ یہ کہ پربھاری مہا سچیو سے یہ ملنے گا ہے پی ایل پونیا سے ملنے گا ہے پی ایل پونیا خود اس وقت نہیں ہے اور جو جانکاری آ رہی ہے اس کے مطابق آج یا کل ان کے پہنچنے کی خبر ہے دلی تو کوشش یہ کریں گے کہ اسی لیے سنکھیا بڑھائی جا رہی ہے تاکہ مل کر کے اپنی بات رکھیں لیکن وہ بات کیا ہے یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہے کیا ان باتوں کو ٹی ایس سنگ دیو کے بیانوں میں ڈھونڈا جائے ان کی مسکراہت میں ڈھونڈا جائے اور اگر ان کی مسکراہت بیانوں میں ڈھونڈا جائے تو بھوپیش بھکیل اتنا کیوں مسکراہ رہے ہیں تو کچھ بات ہے جو اندر خانے چل رہی ہے اور جس میں بھرم کی استطیتی پیدا کرنے کے لیے ہر نیتہ ہر منتری جو اس ہمیں حصہ لے رہا ہے وہ الگ بیان بازی کر رہا ہے جانبوچ کر الگ طرح سے باتیں کر رہا ہے تاکہ میڈیا کنفیوز ہو میڈیا کو سمجھ میں نہ آئے جانے کی چرچہ ہے جو جانکاری ہے تو یہ اپنے آپ میں بہت سارے سوال کھڑے کرتا ہے لیکن کل ملا کر کے جب وہاں ملاقات ہوگی بات ہوگی تب یہ بات سامنے آئے گی کہ آخر ماجرہ کیا ہے ٹھیک ہے ویمل جی انتیم بیس سیکنڈ میں آپ کی پرتکریہ چاہوں گا سر بیس سیکنڈ بس پلیز ٹھیک ہے ملکی منتری جنہیں جو کارکرم بنایا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ہمارے حساب کی کارکرم بنایا ہے وہیں سستر لوگوں کا جو ہے ڈال وہ سے ہوئے پچھپن لوگوں کا سمجھن پتر لے جا کرتے دینا کہیں نہ کہیں بتاتا ہے ڈال میں سامنہ چل رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ اب بتانے اور پتانے کی جو ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوریندر جی آپ دس سیکنڈ میں کوئی انتیم پرتکریہ دینا چاہیں سب ٹھیک ہے اور آگے بھی رہے گا یا کل تک ہم دیکھیں گے پھر سے پوری سرکار دلی میں ہوگی دیکھیں جب کانگریس کے سبھی نیتر مسکرہ رہے ہیں تو آپ انمان مت لگائیے آپ بھی مسکرائیے بہت اچھی بات آپ نے کہیے مسکرائیے کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ دلی کے دنگل کے بعد جب پی ایس سنگ دیب اور بھوپیش بگیل وہاں لوٹے تھے تو ایک منج پر نظر آئے تھے اور دونوں ڈانس کر رہے تھے سیاست کا تقاضہ یہی ہوتا ہے کہ زباں پر کچھ ہوتا ہے دل میں کچھ ہوتا ہے دماغ پر کچھ ہوتا ہے اور وہی کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ چھتیز گڑ میں چل رہا ہے لیکن چھتیز گڑ کی جنت اب راجنہتک طور پر پریپک ہو چکی ہے ہم کہیں کہ ویسک ہو چکی ہے کیونکہ چھتیز گڑ کو بنے ہوئے اتنے سال ہو چکے ہیں اور اب سیاست کے دعو پیچ اس کی دل لگیاں اسے سمجھ آنے لگی ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا سریند شرمہ جی آپ کا ویمل چوپڑا جی آپ کا اور روپیش گپتہ جی آپ کا بھی تمام درشکوں کا بھی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ